اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر دوستو ایک دو حوالوں سے بات کریں گے ایک نواز شریف کیا آج کے عمران خان ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ اپنی مرضی کا استعمال کتنا کرتے ہیں اور مانتے کتنا ہیں اس پہ توڑی سی بات کریں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ نرغے میں آتا ہوا مولانا فضل الرمان اور پس منظر میں کیا ہو رہا ہے کچھ اور ایک دو موضوعات پہ بھی بات کریں گے بہرحال آگے بڑھتے ہیں دیکھیں نواز شریف جب دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار سے نکلے اور معذول کر دیے گئے تو وہ اس کے فوراں بعد وہ مری گئے اپنی رہائشگاہ پر تو اس ملک میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی اور نواز شریف خود بھی قدر خاموش تھے اور پریشان بھی تھے اور ایسا لگ رہا تھا جس سے نواز شریف کی مقبولیت بھی بہت گر گئی ہے تو اس معذولی کے چند دن بعد وہ مری سے روانہ ہوئے اور اسلامباد آ رہے تھے تو میں نے اس وقت ایک کالم بھی لکھا تھا اور میں نے اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ جیپ میں موجود ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ مری سے جب ہم روانہ ہوئے تو بارہ کہو تک جو بلکل اسلامباد کے قریب ہے یہاں تک نواز شریف نے صرف دو بار باتیں کی یعنی وہ اتنے پریشان تھے اور اس دوران کئی بار انہوں نے پانی بھی پیا اور کہتے کے روٹ پر کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا تھا کہ اس گاڑی میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور ملک کے ایک اہم لیڈر ہے گو کہ بہت سے لوگوں کو پتا تھا لیکن کوئی ردعمل یا کوئی مقبولیت کا وہ سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن یہی نواز شریف جب اسلامباد کے بلکل قریب بارہ کہو پہنچے تو اچانک لوگوں کا ایک ریلہ نکل آیا وہ سابق وزیراعظم کے استقبال کے لئے اور بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے اور اس وقت کے اسٹبلشمنٹ کے بھی ایک پریشانی کی صورتیاد بھی پیدا ہو گئی اور یہی سے نواز شریف نے اعتماد پکڑا اور یہ اسی طرح کا اعتماد پکڑا جب بھٹو صاحب وہ ایوب کابینہ سے نکلے اور پنڈی ائرپورٹ پر انہیں مصطفیٰ کھر نے ٹرین پر اکیلے بٹھایا تو وہ بھی اسی طرح پریشان تھے لیکن جو ہی لاہور رینویس ٹیشن پر گاڑی پہنچی اور بھٹو صاحب ٹرین سے باہر آئے تو اسی طرح کا ایک جب میں غفیر نکل آئے تھا اور پھر پیپلز پارٹی نے جنم لیا بھٹو صاحب نے کانفیڈنس بھی پکڑا تو نواز شریف نے بھی اسی طرح بارہ قہو میں کانفیڈنس پکڑا اور جب وہ اسلامباد اجلاس کے لئے آئے تو پھر انہوں نے اسی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ میں پنجاب میں نکلوں گا گو کہ چودری نصار نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ آپ لاہور جائیں تو بہیر جائیں بار بار چودری نصار تو کئی اور سے بول رہے تھے تو اس کو رد کر دیا گیا پھر چودری نصار نے اس بھی بہت زور ڈالا کہ آپ موٹروے کے ذریعے جائیں کیونکہ موٹروے پر تو آبادی ہے نہیں لیکن نواز شریف اپنی بات پر اٹ گئے اور انہوں نے کہا نہیں میں جی ٹی روڈ پر نکلوں گا اور پھر وہ جی ٹی روڈ پر نکلے اور ووٹ کو عزت اور مجھے کیوں نکالا کا بیانیاں اٹھا لیا اور پھر وہ مقبولیت بھی ہم نے دیکھ لی ایک تاریخی مقبولیت بھی ان کو مل گئی اور اس کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ پندرہ سیٹو پر زنی الیکشن ہوا پنجاب میں اور چودہ مسئلیگ نون نے جیتے اور ایک عمران خان جیت گیا تھا اور عمران خان پرائم منسٹر پر بعد میں بنے دے تو ان کی مقبولیت تو اس بیانیاں سے اٹھی لیکن اب وہ بیانیاں ہے کہاں پر اس وقت عمران خان جس پوزیشن پر تھے اقتدار کے لیے کہ وہ وکار سیٹ کی بجائے مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جنرل آسم باجوہ کو کلین چٹ بھی دیا تھا ایک سادہ کاغذ دیکھ کے اور کہا کہ میں مطمئن ہو گئے ہوں بھئی کروڑوں عربوں کی کرپشن ہوئی ہے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں لیکن چونکہ اقتدار تھا اب وہی سیول سپرمیسی کے بیانیے والا نواز شریف تقریبا تقریبا اسی پوزیشن پر ہے یعنی آپ دیکھیں تو وزارت عظمہ کا راستہ روکا گیا انہوں نے اسی پر اکتفا کیا پھر محسن نکوی وزیر داخلہ بنے وہ بھی مان گئے پھر عمران خان کی جماعت کے ساتھ ذرا نرم سلوک اور میڈیا پر ان کی پروجیکشن اور میڈیا پر بیٹے ہوئے یہ ارشاد بٹی ٹائپ یہ لوگ اور یہ پارس جانزیب اور یہ چیزیں وہ اب بھی موجود ہیں وہ ہائیبرڈ ریجیم والے تو ان کو بھی نہیں ہٹایا گیا تو وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ نواز صریف اور عمران خان کے درمیان ایک دو لوگ بات کر رہے تھے لیکن نواز صریف نے پھر انکار کیا حالانکہ وہ سیاسی مذاکرات سے انکار کرنے کا مزاج نہیں رکھتے لیکن اس انکار کے پیچھے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا اب مولانا فضل رمان کے خلاف غالباً گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی نواز صریف ایک طرح سے فریق بنتے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کی گئی ہے اور اس میں یہ استعداء کی گئی ہے کہ جمعیت العلماء اسلام کو ریزرف سیٹز زیادہ ملے اور یہ ریٹ پیٹیشن مسلم لیگ نون نے داخل کیے تو گویا یہاں پر بھی سہولتکار کی حصیت سے سامنے آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ نواز صریف سے پوچھا گیا ہوگا تو یہ ریٹ پیٹیشن اس لیے کہ ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں میں نے دردر تحقیقات کی تو وہ جی ایو آئی کو اس لیے زیادہ سیٹیں ملی کہ دو لوگ آزاد حصیت سے جیت گئے تھے جب پی ٹی آئی ہر طرف جیت گئی تھی تو اس میں ایک دو لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے وہ انڈیپینڈنٹ جیت گئے تھے ایک پشاور پراپر پشاور سے تارک آوان جیت گئے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے سابق انفرمیشن پروینشن انفرمیشن منسٹر کامران بنگش کو شکست دی تھی ایک تو یہ شامل ہو گئے تھے مسلم لیگ میں اور بروقت شامل ہو گئے تھے ایک لکی مروت سے پی ٹی آئی حکومت کے سابق وزیر سہت اور یہ سیف اللہ فیملی سے ان کا تعلق ہے یہ لکی مروت جنوبی ظلہ ہے وہاں سے جیت گئے تھے ڈاکٹر ہشام انام اللہ تو یہ بھی انڈیپینڈنٹ جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ان کے بارے میں وہ ٹیکنیکل وجہ شاید بتائی گئی ہے کہ چونکہ ہشام انام اللہ سیونٹی ٹو ہورز میں شامل نہیں ہوئے تھے بعد میں شامل ہوئے تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس لیے مسلم لیگ کو سیٹوں کے حوالے سے چونکہ اٹھ کے تو کم کم غالباً سیونٹ سیٹز تھے یا اتنے کیونکہ وہ تو سارے کے سارے پی ٹی آئی والے جیت گئے تھے لیکن ہم بات کر رہے کہ یہ جو ریٹ پیٹیشنز کا سلسلہ شروع آئے تو مولانا صاحب کے لیے حالات زیادہ سازگار نہیں ہیں انہوں نے جلسوں کی دھمکی بھی دی ہے دھرنوں کی دھمکی بھی دی ہے تو ناسازگار حالات ہیں ان کے لیے بلکہ کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی تو مولانا کے بھائی ہیں زیاؤر ایمان اور وہ اس وقت دیرہ اسمہیر خان سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں یہ جو زمنی الیکشن غالباً اکیس اپریل کو تو ان کا مقابلہ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سے ہے تو یہ زیاؤر ایمان پہلے پرائنشل سیول سروسز میں لائے گئے تھے اور یہ کمیشنر افغان ریفیوجز بھی رہے اور جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں دوہزار تیرہ کے بعد تو مولانا نے شہباز شریف سے کہا تو پرائنشل سروس کے زیاؤر امان کو پنجاب شفٹ کر دیا اور ان کو خوشاب کا ڈپٹی کمیشنر بنا دیا گیا تھا یعنی شہباز شریف کے انڈگ لے گئے تھے تو زیور امان کے حوالے سے کچھ انویسٹگیشنز بھی بعض ذرائع نے بتایا کہ ان کے حوالے سے کچھ انویسٹگیشنز بھی ہو رہی ہیں ایک تو یعنی یہ دوسرا وار ہے مولانا کے خلاف یہ جو غیر محسوس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کچھ فائلیں ادھر ادھر جا رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا ایک تیسرا جو اہم ان کے خلاف قدم اٹھائے جا رہا ہے وہ گورنر ہاؤس میں وہاں کے مکین کی تبدیلی کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے اور دو دن پہلے پریزیڈنسی میں اس سلسلے میں کچھ مشاورت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی چونکہ کلیم کرتی ہے کہ وہاں پہ گورنر ہمارا ہوگا اور غالباً اس معاہدے کا حصہ بھی ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا کوئیلیشن گورنمنٹ کے لیے کوئیلیشن گورنمنٹ تو نہیں لیکن سپورٹ انہوں نے کیا ہے تو گورنر کا معاملہ بھی چند دنوں میں سامنے آ سکتا ہے گورنر کی تبدیلی کا کیونکہ وہاں پہ جو گورنر ہے وہ مولانا فضلرامان کے سمدھی ہیں حاجی غلاملی اور حاجی غلاملی کا بنیادی تعلق پشاور سٹی سے ہے تو ان کا بیٹا گورنر حاجی غلاملی کا بیٹا زبیر پشاور کے میئر بھی ہیں اس وقت تو گورنر کی تبدیلی کا بھی غلغلہ ہے لیکن دیکھا جائے گا کہ گورنر آ کون رہا ہے ایک غیر روایتی فیصلے کا بھی امکان ہے کہ شاید آسم علمگیر کو گورنر بنا دیا جائے جس طرح پنجاب میں سی ایم پہلی مرتبہ مریم نواز بنی ہے تو گورنر بھی شاید یہاں لیکن یہ پہلی گورنر نہیں ہوگی ہماری تاریخ کی یہ بات یاد رہے ہم تو سیاسی موضوع پر تفسرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پورا مطالعہ بھی کرتے ہیں یہ پہلی گورنر نہیں ہوگی ایک گورنر کئی فیفٹیز میں رانہ لیاقتلی خان بھی رہی تھی جو سابق پرائم منسٹر لیاقتلی خان کی وائف تھی سن کی گورنر غالباً رہی تو آسم علمگیر کا نام لیا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو لائے جائے گا اور اس کے کچھ وجوہات ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے آسم علمگیر پی ٹی اے کے بہت قریب ہو گئی تھی اور امکان تھا کہ وہ لوگ یہ سابق وفا کی وزیر معاصلات عرباب علمگیر کی اہلیہ ہیں اور عرباب علمگیر کے والد عرباب جہانگیر خان نائنٹین ایٹی فائف کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد خیبر بختنخواہ کے چیف منسٹر بنے تھے لیکن اس سے پہلے بھی وہ مارشلہ حکومت میں جنرل فضلیق کے ساتھ پروینشیل کیبنٹ میں تھے اور پھر بعد میں بھی انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے الیکشن جیتا سیونٹی میں بھی عرباب جہانگیر خان نے الیکشن جیتا تھا اور پھر آتے آتے ایٹی فائف کے بعد خیبر بختنخواہ کے چیف منسٹر بنے تھے تو یہ عاصم علمگیر ان کی بہو اور سابق وفا کی وزیر عرباب علمگیر کی اہلیہ ہیں تو ان کا نام لیا جا رہا ہے کچھ اور لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں لیکن اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی خیبر بختنخواہ کے اندر سے آسمان علمگیر کی شدید مخالفت ہے ان کے کچھ رویے کی وجہ سے عاصف زرزاری صاحب کو اپنے بھی کچھ تحفظات ہیں ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی حکومت چلی گئی وہ مشکلات میں آئے تو پھر پیچھے ہٹ گئے ورنہ یہ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے تھے تو آگے دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے